اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک الہدو سے سلطان القدم ابل اقول والنفوس والبشر وحوائلت الاللہ بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلم نعمی ووارث علمی وخلیفت صاحب الولایت التشریح والتکوین امیر المؤمنین وعلا السیدت المعصومت الجلیلہ اللہ تیہی جوہرت القدس من الکنزل خفی بدت فابدت تالیات اللہ رفیم وائمت الوری بل موابیہا سیما بقیت اللہ العظم فلرزین روحی لہو الفضا وارواہ العالمین ولانت اللہ علی آدائه مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفع آدم ونوحا وعلا ابراہیم وعلا عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم صلوات برمہ الرحمن الرحیم اللہ محمد صلی اللہ علی محمد وعالی محمد مرات صلوات برمہ الرحمن الرحیم مقدس دن ہے اور یومِ بلدت ہے کریمِ اہلِ بیت کی ہم امامِ زبانہ روحی لہو الفضا کی خدمتِ اقدس میں تبریق پیش کرتے ہیں اور جملہ مومنین کو اس روزِ سعید کی مبارک باداس کرتے ہیں یہ ماہِ رمضان کے شرف میں اور اس کے نسبتوں میں خداوندِ عظیم نے یہ اضافہ کیا کہ کریمِ اہلِ بیت کبھی اسی مہینے کے کوئی انتخاب کیا دنیا میں تشریف لانے کے لیے اور یہ ماہِ مبارک اس حوالے سے تھوڑا ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ پندرہ ماہِ مبارک ہو گئی اور پندرہ دن باقی بچے ہیں اور خداوندِ عظیم نے جو شرف عطا کیا اس مہینے کو اس کی سعادتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور ممکن ہے اگلے سال ہم میں سے کون باقی ہو کون باقی نہ ہو یہ ایسا باشرف مہینہ ہے کہ خداوندِ عظیم نے اپنی تمام کتب جو آسمان سے نازل کی ہیں سب کی سب کتب صحفِ آدم سے لے کر قرآنِ پیغمبرِ اکرم تک ہر کتاب کو نازل کیا ہے تو ماہِ رمضان میں نازل کیا ہے یہ ایک عظیم شرف ہے اس مہینے کا اس سے عظمند کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہِ مبارک کتنا عظیم ہے کہ خدا نے اپنی ساری کتابیں جو آسمان سے نازل کی وہ اسی مہینے میں نازل کی ہیں اور ماہِ مبارک میں خداوندِ عظیم اپنے بندوں پر اس طرح سے راضی ہوتا ہے کہ رحمت نازل کرتا ہے فرماتا ہے کہ تم جو سانس لیتے ہو یہ بھی تصویح ہے اور جو نیند ہے یہ میری عبادت ہے اتنا بابرکت انسان اگر ادراک کر لے پال ایک ایسا مہینہ جو اتنا بابرکت ہو تو انسان کو اس کے ایک ایک لحظے سے فائدہ اٹھانا چاہیے یومِ جمعہ جب آتا ہے تو خداوندِ عظیم ہر گھڑی میں جہنم سے لاکھوں افراد کو آزاد کرتا ہے اور ویسے بھی آگے جو عشرہ آئے گا جو عشرہ جاری ہے اس عشرے کو کہا گیا ہے مغفرت ہو یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور جو آگے آ رہا ہے عشرہ وہ ہے اتکم ملن نار جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے لہٰذا خداوند بہت کسرت سے لوگوں کو جہنم سے چھپارہ دلاتا ہے اس مہینے میں اور جو آگے ایک رات آ رہی ہے اس ایک رات میں خداوندِ عظیم نے اتنی عظمتیں عطا کی ہے کہ ہزار رات اگر آپ عبادتِ خدا کریں تو جتنی منزل آپ ہزار رات کی عبادتوں سے تیر کر سکتے ہیں اس ایک رات میں عبادتِ خدا کر کے آپ وہ مقامات حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا آپ جب دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد خدا سے پہلے اس مہینے کے حوالے سے عرض کرتے ہیں خداوندہ تُو نے اسے کرامت بھی بکشی فضیلت بھی بکشی شرف بھی بکشا اس جیسا مہینہ کوئی بھی نہیں ہے جعلتا فیہ و جعلتا فیہ لیلت القدر انزلتا فیہ پہلے جملے میں کہتے ہیں انزلتا فیہ القرآن خدا یا تُو نے اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا قرآن کے خصوصیت بیان کی کہ یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لئے اور اس میں ایسی کھلی دلیلیں واسے دلیلیں موجود ہیں جو ہدایت کا باعث ہے و جعلتا فیہ لیلت القدر پھر عرض کرتے ہیں خدا یا تُو نے اسی مہینے میں شب قدر قرار دی ہے جو کہ ہزار مہینہ سو بہتر تم نے قرار دی ہے یہ شب جب آتی ہے اللہ علیہ السلام انہیں یحتا تنظر الملائکتو و روح و فیہا فرشت زمین پہ اتر آتے ہیں روح بھی زمین پر اتر آتا ہے روح و عظیم مخلوق ہے خدا و عظیم کی جو فرشتوں سے زبالت تر ہے کہ کائنات میں جتنی حیات بھی پائی جاتی ہے اسی مخلوق روح کی وجہ سے ہے وہ بھی زمین پہ اتر آتی ہے اتنے زیادہ فرشت زمین پہ اتر آتے ہیں کہ زمین تک پڑ جاتی ہے فرشتوں کی وجود سے تو یہ اہمیت ہے خدا فرماتا ہے سلام انہیہ حد مات اللہ الفجر یہ رات فجر تک سلامتی ہے خدا کی طرف سے اور خدا سے سلامتی کو طلب کرنا چاہیئے ہم خدا و عظیم کو اگر پہچام لیں یقین کریں ہمیں خدا کی پہچام نہیں ہے اگر ہم خدا کو پہچام لیں تو ہمارا خدا کے ساتھ تعلق خدا کے ساتھ ہمارا گفتگو کا انداز عبادت کا انداز فرق کر جائے گا اگر ہم خدا کو پہچام لیں اصل سستی ہوتی ہے اور غفلت ہوتی ہے عبادت میں بھی توجہ نہیں ہوتی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا کو پہچان نہیں ہے غیر عبادت خدا کے اور وہ تو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لئے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّبَ الْإِنسَانِ اِلَّا لَيْا عَبُدُونَ میں نے آپ کو خلق ہی صرف اپنی عبادت کے لئے کیا ہے یعنی عبادت صرف یہ پانچ ٹائم نہیں خدا چاہتا کہ یہ پانچ وقت آپ نماز پڑھ لیں حق ادا ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کی پوری زندگی میری عبادت کے لئے قرار فانے جائے گی اس لئے وہ کہتا ہے میں نے آپ کو خلق کیا ہے ہمارا اعتماد اور بروسہ خدا پہ کم ہے بہت کم ہے چونکہ معرفت کم ہے خدا کے حوالے سے اگر ہمارا اعتماد خدا پہ زیادہ ہو جائے وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُ جو خدا پہ اعتماد کرتا ہے بروسہ کرتا ہے خدا اسے کافی ہو جاتا ہے ایک خوبصورت ہے واقعہ ایران کے ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ وہ کم میں ہیں اور کم سے جاتے ہیں تبلیغات کے لئے ایران کا ایک شہر ہے بندرِ انزلی وہاں پہ کہتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا پروگرام کے لئے تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ وہ کہوہ خانہ ہے چائے خانہ کہ جو اس چائے خانے والا شخص ہے بزرگ یہ مستجابت دعویٰ ہے خدا اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے لے جاؤ وہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں گئے اس سے ملے سادہ سا عام سا آدمی تھا بزرگ پوچھا کہ یہ جو آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مستجابت دعویٰ ہیں خدا آپ کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اس کا واقعہ کیا ہے اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک واقعہ ہوا تھا میں چھوٹا سا تھا میرا باپ تھا ہمارا کام تھا مچھلیاں پکڑنا اور دریا میں جاتے تھے روزانہ مچھلی پکڑتے تھے بیشتے تھے اور گھر کا کھانے کا سمان لے آتے تھے ایک دن گئے مچھلی پکڑنے کے لیے سارا دن میں اپنے باپ کے ساتھ تھا میں چھوٹا سا تھا سارا دن کوشش کرتے رہے مچھلی نہیں آیا ہاتھ آئی واپس آئے گھر میں ماں نے پوچھا کہ کیا لائے ہو کھانے کے لیے ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ملا تو کچھ جو کچھ لار میں تھا اس نے بنا دی کھانا کھا دی اگلے دن پھر گئے پھر کوئی مچھلی نہیں ملی شام کو آئے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا بھوکے رہے تیسرے دن پھر گئے اور دن گزرتا جا رہا تھا کوئی مچھلی نہیں آ رہی تھی ایک کشتی میں دوسرا جو مچھلی پکڑنے والے تھے وہ آتے ہیں اور وہ کھانا لے کر کے آئے کشتی میں تھے وہ بھی تو میرے باپ کو کھانا دے کر کے کہا کہ تین دن ہو گئے تجھے کچھ نہیں ملا ہے تمہارے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے تو یہ کھانا ہم نے تیار کیا آپ کے لئے آپ اسے لے جائیے اپنے بچوں کو کھلائیے تو کہتے ہیں کہ باپ نے وہ کھانا اس سے پکڑا اور دریا میں پھینک دیا اور خدا سے عرص کیا کہ خداوندہ آج تک تجھ سے مانتا رہا اب میں کسی اور سے تبجھو کرلو یا تو تُو نہ دے سکے جب تُو دے سکتا ہے تو پھر میں اب اس سے لے لوں کل پھر بارے الہ جب مجھے تنگی ہوگی تو پھر تیری طرف نہیں دیکھوں گا ان کی طرف دیکھوں گا کہ یہ اب کھانا لے کر آئیں تو ہماری مشکلہ اللہ نہیں خداوندہ تُو جو کہ دے سکتا ہے لہٰذا تُو ہی دے میں کسی اور سے نہیں لینے والا کہتے ہیں یہ جو ملا کہنا تھا تو مچھلی کے اطراف میں ہر طرف کشتی کے اطراف میں مچھلیاں ہی مچھلیاں آ گئی اور ہم نے اس ایک دن میں اتنی مچھلیاں پکڑی جتنی سات سال میں نہیں پاگڑ سکتے تھے یہ ہے خدا پہ اعتماد یہ ہے خدا پہ بھروسہ آپ خدا پہ قرآن میں وہ کہہ رہا ہے وَمَا يَتَوَكَّلَ عَلَلَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ جو خدا پہ توقل کرتا ہے خدا اسے کافی ہو جاتا ہے لہٰذا اس کے نہ خزانوں میں کمی ہے نہ اس کی قدرت میں کمی ہے اگر وہ رحمتیں دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اور اگر وہ روک لے تو کائنات کی کوئی طاقت انسان کو عطا نہیں کر سکتی لہٰذا اس پہ بھروسہ کریں عبادات کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے جب آپ اس طرح سے خدا کے حضور میں حاصل ہوتے ہیں اور آپ نے آپ کو پیش کرتے ہیں خدا بند عظیم نے یہ شرف ہمیں بخشا ہے کہ ہمارے دلوں میں معرفت آل محمد قدر دی ہے یہ مشکل کام تھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا پاک پیغمبر کو فرماتے ہوئے بھی اور دکھاتے ہوئے بھی آل محمد کے فضائل پیغمبر نے فرمائے بھی تھے اور دکھائے بھی تھے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا باوجود اس کے کہ زبان پیغمبر سے خود سنا تھا اور خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اتنا مشکل کام ہے اس ولایتِ الہی کو ولایتِ امیر المومنین کو قبول کرنا کہ آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی زبان پیغمبر سے سن کر کے بھی قبول کرنے پہ دل امادہ نہیں ہوا اور ہم تو چودہ سو سال بعد میں آئے ہیں دیکھا بھی نہیں ہے صرف کتابوں میں پڑا ہے پھر بھی ہم علی کو اس طرح سے ولی مانتے ہیں کہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ولایتِ آنی کے مقابل میں قبول کی جا سکی لہٰذا یہ احسانِ خداوند ہے یہ نعمتِ خداوند ہے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے اور اس نعمتِ خدا پہ جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے خدا قرآنِ کریم میں سورہِ آلِ عمران میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَ آدَمَ وَنُوحًا وَعَلَىِٰ عِبْرَحِيمًا وَعَلَىِٰ عِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ خدا نے آدم کو نوح کو آلِ عِبْرَحِيم کو آلِ عمران کو پوری کائنات پر استفاہ کر لیا ہے کیوں؟ ذریتن بازوہا منباز چونکہ یہ سب کے سب ایک دوسرے کی ضروریت ہے خدا قرآن میں یہ بیان کر رہا ہے کہ جیسے میں نبیوں کا استفاہ کرتا ہوں اسی طرح سے میں نے آلِ نبی کا بھی استفاہ کیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ استفاہ صرف اور صرف نبی اور انبیاء کا ہوتا ہے غیرِ نبی کا استفاہ نہیں ہوتا وہ قرآن میں صاف کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَ آدَمَ وَنُوحًا آدم اور نوح کا استفاہ کیا وَعَلَى عِبْرَحِيمَ آلِ عِبْرَحِيم کا استفاہ کیا وَعَلَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ اور آلِ عِمْرَان کا استفاہ کیا ہے جنابِ بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ جو آلِ عِبْرَحِيم کہا ہے یہ جو آلِ عِمْرَان کہا ہے یہ کون سی ہستیاں ہیں وہ فرماتے ہیں ہم المؤمنون من آلِ عِبْرَحِيم وَعَلِ عِمْرَان وَعَلِ يَاسِين وَعَلِ مُحَمَّد کہ خدا جن کا استفاہ قرآن میں بیان کر رہا ہے یہ آلِ عِبْرَحِيم ہے آلِ عِمْرَان ہے آلِ یاسین ہے اور آلِ محمد ہے جن کا استفاہ کیا گیا ہے تو صاف خدا قرآن کریم میں آلِ پیغمبر کے استفاہ کا ذکر کر رہا ہے اب جتنی ہستیاں آلِ پیغمبر میں داخل ہیں وہ سب کا سب وہ ہے جن کا خدا نے استفاہ کیا ہے استفاہ کا مطلب کیا ہے مختصر لفظوں میں ذکر کرتا ہوں کہ استفاہ کا مطلب ہے کسی کو خلق کرنا وجود عطا کرنا اس طرح سے کہ اس کی ذات میں کوئی نقص موجود نہ ہو ہر طرح کے نقص سے پاک بنا کر کے خلق کرنا اسے استفاہ کہا جاتا ہے آلِ محمد اس کائنات میں وہ ہستیاں ہیں یعنی جب دنیا میں آتے ہیں تو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں تب ہی پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور پاک پیغمبر نے ثابت کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ آلِ محمد مکمل پاک و پاکیزہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب کریمِ آہرِ بیت یہ ہستی جس کے ذکرِ مقدس کے لیے آج ہم جمع ہیں یہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تین ہجری پندرہ ماہِ رمضان جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور پچاس ہجری کو دنیا سے چلے جاتے ہیں سنتالیس سال کی عمرِ مبارک پائی ہے اور عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں بعض حدیثیں بیان کروں گا پتہ چلے گا دنیا کو کہ امامِ حسن و امامِ حسین علیہ السلام اس دنیا میں جو خداوند عظیم نے بھیجے ہیں یہ کونسی عظمتیں ہیں جو دنیا کو عدا کی گئی ہیں لہٰذا جب دنیا میں امامِ حسن تشریف لے آتے ہیں تو پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور اسما سے ارشاد فرماتے ہیں یہ اسما بنتِ امیس نہیں ہے اگرچہ تاریخوں میں اسما بنتِ امیس کہا گیا ہے لیکن یہ اسما بنتِ امیس نہیں ہے کیونکہ یہ تین ہجری کا واقعہ ہے اور تین ہجری میں اسما اپنے شوہر جنابِ جعفرِ تیار کے ساتھ حبشہ میں موجود تھی مدینہ میں موجود نہیں تھی وہ تو ساتھ ہجری میں واپس آئے ہیں لہٰذا اس اسما سے مراد اسما بنتِ یزید ابنِ سکن الانساریہ یہ انسار کی ایک خاتون ہے اسما جو اس موقع پہ بی بی پاک کے پاس موجود تھی پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور آگر کے اسما سے ارشاد فرماتے ہیں اسما ہاتھی ابنی اسما میرے بیٹے کو لے کر کے آؤ اسما نے عرض کیا فما نظفتوہو یا رسول اللہ میں نے ابھی بچے کو پاکیزہ نہیں کیا ہیں ابھی پاکیزہ کروں تو لے آؤں تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اسما تم اسے کیا پاک کرو گی جسے خدا نے پاکیزہ بنا کر دنیا میں پھیجا ہے یا علیہ فما تنظفینہو اسما تم اسے کیا پاکیزہ کرو گی ان اللہ تحرہو بنزفہو خدا بند عظیم نے اسے پاکیزہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجائے دو باتیں ایک یہ ارشاد فرمائے دوسرا فرمایا اسما ہاتھ ابنی اسما میرے بیٹے کو لاؤ یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا اسما میرے نوا سے کو لے ہو فاطمہ غالی کے بیٹے کو لے ہو یہ نہیں فرمایا فرمایا اسما ہاتھ ابنی اسما میرے بیٹے کو لے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں میری نسل چلے گی تو حسن و حسین سے چلے گی یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّا یہ تاریخ ابنِ آساکر میں موجود ہے تاریخ مدینہ دمشق ابنِ آساکر نے نقل کی ہے کہ پر پیغمبر فرماتا ہے اِنَّا لِكُلِ بَنِ عَبِنْ اَسْحَبَطًا يَنْتَمُونَ عَلَيْهَا ہر باپ کی نسل اس کی اولاد بیٹے ہوتے ہیں جو اس باپ کی طرف منصوب ہوتے ہیں اِلَّا غُلْدَ فَاطِمَہ لیکن محمد کی اولاد اس طرح سے نہیں لے محمد کی اولاد جو ہے وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں لہٰذا آنا ولیوں ہم بہا ثبت ہوں فاطمہ بیٹوں کا ولی بھی میں ہوں اسبب بھی میں ہوں کیوں لِعَنَّا هُمْ خُولِكُمِنْ تِينَتِ اس لیے کہ ان کو میری ہی تینس سے خلق کیا گیا ہے یعنی جس تینس سے جس نور سے خدا نے مجھے خلق کیا ہے اسی نور سے میرے ان بیٹوں کو خلق کیا ہے حسن و حسین یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر جب تک تشریف فرماتے دنیا میں شہزاد پاک پیغمبر کو باپ کہتے تھے اپنے بابا کو باب نہیں کہتے تھے یا امیر المومنین کہ کر کے خطاب کرتے تھے جب تک پیغمبر دنیا میں موجود پاک پیغمبر کو بابا کہا کرتے تھے اور جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تب مولا امیر کو شہزادوں نے باب کہنا چروع گیا تھا اور اصحاب میں بھی یہ بات مشہور تھی خود اہلِ بیعت نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں حرور اشید نے جس وقت اعتراض کیا تھا ہمارے مولا و آقا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد مہار کہ آپ کیسے پیغمبر کے بیٹے اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ تو پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں اسی طرح عمر ابن عاص نے بھی سید الشہدہ پر اعتراض کیا تھا کہ کیوں آپ نے آپ کو پیغمبر کے بیٹے کہتے ہو آپ پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہو نواز سے ہو پوتے نہیں ہو اس وقت رسم یہ تھی آج بھی یہی چلی ہے کہ پوتوں کو اپنے بیٹے کہا جاتا ہے نوازوں کو اپنے بیٹے نہیں کہتے ہیں اور شیر بھی عربوں کا کہ بنو نہ بنو ابنائے نہ کہ جو ہمارے پوتے ہیں وہی ہمارے بیٹے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں لیکن جو ہمارے نواز سے ہیں وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ وہ رجال اجانب دوسرے مردوں کے بیٹے ہمارے بیٹے نہیں ہیں یہ رسم تھی یہ کہا جاتا تھا لیکن پاک پیغمبر میں آگر خدا بند عظیم نے اس قانون کو تبدیل کر دیا ہے کہ ہر نسل پیغمبر کی ہر پیغمبر کی نسل چلتی ہے اس کی اپنی ذریعیت سے سوائے پیغمبر اکرم کے کہ ان کی نسل خدا بند عظیم نے علیہ و فاطمہ کی ذریعیت میں قرار دی ہے لہذا عمر بن عاصل نے جب یہ اعتراض کیا تو مولا حسین نے ارشاد فرمایا اگر ہم پیغمبر کے بیٹے نہیں ہیں تو تیرا باپ ٹھیک کہتا تھا نعوذ باللہ من ذالک اور خدا نے جو جواب دیا ہے وہ غلط کیا ہے سورہ قوسر میں خدا نے تیرے باپ کو جواب دیا تھا اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَر وہ پیغمبر کو ابتر کہتا تھا کہ نسل نہیں رہنے والی ہے خدا نے جواب دیا کہ ہم نے تو خیر کثیر عطا کر دی پیغمبر کو اگر کسی کی نسل نہیں رہنے والی تو وہ تم ہو جو دشمن پیغمبر ہے وہاں پہ بھی یہی اور ساتھوے امام نے بھی یہی حرون رشید کو ارشاد فرمایا تھا تو وہاں وہ اپنی دلیل تھی جو حضرت نے ذکر کی تو یہ نسل پیغمبر ہے یہ اولاد پیغمبر ہے حسن و حسین اور یہ وجود کی عظمت ہے حسن و حسین کی کہ پاک پیغمبر کو خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیعہ اور کرامت ہے میری طرف سے عام کے لیے حسن و حسین کل جنت خداوند عظیم کی بارگاہ میں عرض کرے گی خداوندہ تو نے تو وعدہ دیا تھا کہ مجھے زینت عطا کرے گا تو نے مجھ میں سب مستضعف اور فقراء کو ٹھین آیا ہے بارے علامہ جب جنت یہ شکایت کرے گی خداوندہ عظیم ارشاد فرمایا گا اماتر زینہ اے جنت تو راضی نہیں ہے کہ زینتوں کے بالحسن وال حسین میں نے تمہیں حسن و حسین کے ذریعے زینت عطا دیئے ہیں یہ حسنیہ ان کا وجود اس طرح سے تھا یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر کے مشابہ تھے دونوں شہزاتیں خصوصیت کے ساتھ امام حسن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پاک پیغمبر کے مشابہ ترین دیکھنا چاہتا ہے تو حسن ابن علی کو دے گا امام حسن کریم اہلِ بیت کہا گیا ہے اور پاک پیغمبر ہاتھ پکڑ کر کے ارشاد فرماتے ہیں پاک پیغمبر نے دونوں شہزادوں کے ہاتھ کو پکڑا اور اصحاب کو ارشاد فرمایا جو ان دونوں شہزادوں سے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن موج محمد کے ہمرا جنت میں ہوگا صرف ان دو شہزادوں کی محبت پاک پیغمبر سونا نے ترمزی میں روایت موجود ہے پاک پیغمبر نے ارشاد فرماتا ہے خداوندہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں خداوندہ تو بھی ان سے محبت فرما اور ہر اس سے محبت کرنا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہوں ظاہری شمائل کے لحاظ سے جو ہستی اس کائنات میں پیغمبر کے مشابہ تھی وجہ کیا ہے پیغمبر کی مشابہت وہ عظمت ہے مقام ہے جس کی وجہ سے خدا نے ان کو پیغمبر کے مشابہ خلق کیا ہے ایک دختر پیغمبر بی بی پاک کے بارے میں یہ خود بی بی آئیشہ کی روایت ہے کہ جب چلتی تھی نا تو ذرہ برابر بھی پیغمبر کی چال سے فرق نہیں ہوتا بی بی پاک کے چلنے میں کہتے ہیں ہم ساری ازواج پیغمبر کے پاس بیٹھی تھی اور بیٹی جب داخل ہوئی اپنے بابا پہ آنے کے لیے ہم نے دیکھا چال میں ذرہ برابر بھی پیغمبر کی چال سے فرق نہیں تھا جب بولتی تھی ذرہ برابر بھی پیغمبر کے بولنے سے بی بی پاک میں فرق نہیں تھا لے جائے بی بی پاک میں اسی طرح یہ دونوں شہزادے بھی پوری طرح پیغمبر کے مشابہ تھے اور بی بی پاک نے یہ تو ظاہری شباحت ہے اور آ کر کے جب آخری وقت تھا پیغمبر اکرم کا تو دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر کے بی بی آئی اور آ کر کے پیغمبر اکرم سے عرض کیا کہ حازان ابنا کا بابا یہ آپ کے بیٹے ہیں فورس ہما شیعن بابا ان کو اپنی براست عطا فرمائی پاک پیغمبر نے انشاءت فرمایا انہا للحسن حیبتی و سعدتی وللحسین جودی و شجاعتی حسن کے لیے میری حیبت اور میری سرداری ہے اور حسین کے لیے میری سخابت اور شجاعت ہے جو قرار دی گئی ہے یہ پیغمبر کے مانوی کمالات ہیں یعنی مانوی کمالات بھی دیکھنے ہو پیغمبر اکرم کے تو شہزادوں میں نظر آتے ہیں اور یہ سرداری تھی واقعی پاک پیغمبر کا یہ ارشاد جو سید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حسن کو دیکھے اگر سیادت کو دیکھنا چاہتا ہے یہاں پہ ایک حدیث مشہور ہے جو بیان کی جاتی ہے کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہونی چاہیے یہ حدیث اگرچہ ہماری بات چھوٹی تاریخ کے کتابوں میں نقل کی گئی ہے لیکن یہ ہماری حدیث نہیں ہے یہ مسندہ احمد حمل وغیرہ میں موجود ہے اور ہم اسے قبول بھی نہیں کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ابنی حاضر سیدن سیسلہ اللہ بہی بین الفے اتین العظیم اتین من المسلمین کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے یہ انقریب خداوند عظیم اس کے ذریعے سے مسلمان کے دو عظیم گروہوں میں سلو برقرار کرنے والا ہے یہ پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا سیدن فرمایا ہے الگ حدیث ہے لیکن یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو جنگ ہوئی تھی وہ دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں ہوئی تھی حق و باطل کی بات کوئی نہیں ہے اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں پاک پیغمبر نے قطن یہ نہیں فرمایا حق کا میں یار جو ہے وہ آل محمد کو قرار دیا گیا ہے جو آل محمد کی طرف ہے وہ حق ہے جو خلاف آل محمد ہے وہ باطی ہے حدیث سے صحیح سننے ترمزی ابن ماجہ مصنف ابن ابی شہبہ جس میں پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ اور حاکم نے مستدرک میں جو اگلا جملہ اضافہ کیا ہے وَأَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِّنْ هُوَا حسن و حسین جوان آنے جنت کے سردار اور ان کے والد ان سے بھی افضل اور بہتر ہیں لہذا جنت میں تو سب جوان ہونے ہیں کوئی جنت میں بوڑا نہیں ہونا سب جوان ہونا ہے اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی افراد جوان کی صورت میں جنت میں موجود ہوں گے حسن و حسین سب کے سردار ہیں اور جب حسن و حسین جنت میں سردار ہیں تو دنیا میں بھی وہ سرداری لگتے ہیں یہ کونسی سرداری ہے یہ نسبت پیغمبر ہے سید ہونا یعنی پیغمبر کی اولاد و ذریعت ہونا یہ پیغمبر نہ بھی بتاتے تو کیا لوگ اس کا اعتراف نہ کرتے کہ یہ ذریعت پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی اولاد ہیں یعنی سیدوں جیسے آج کل مشہور ہیں اولاد سید اسلام اللہ علیہہ یہ سید ہیں یہ سیادت تھوڑی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ حسن و حسین سردار ہیں نہ بلکہ وہی سیادت جو اپنے بارے میں ارشاد فرمائی ہے آنا سید و بلد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں خدا بند عظیم نے مجھے اولاد آدم کا ایسا حاکم بنایا ہے کہ سب پہ میری اطاعت کو واجب قرار دیا ہے فرمایا حسن و حسین کو وہی سیادت حاصل ہے جو مجھے بنی آدم پہ حاصل ہے یعنی آئے ہیں یہ وہی سیادت ہے جو پیغمبر کو حاصل ہے پیغمبر فرماتے ہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں ان شہزادوں کے بارے فرمایا کہ یہ ہیں جو سردار ہیں ان تمام افراد کے جو جمعان جند جنت ہیں یعنی جو جنت میں جتنے بھی افراد موجود ہیں مولا علی کے علاوہ یہ شہزادیں سب کے سردار ہیں پاک پیغمبر خود دونوں کو کندے پہ اٹھا لیتے ہیں یہ جابر بن عبداللہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ دخل تو فی حجرت رسول اللہ میں رسول خدا کے حجرہ میں داخل ہوا اور میں نے جو منظر دیکھا یقین کرو دوسرا شخص کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جابر کہتا ہے میں نے دیکھا پاک پیغمبر گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل زمین کے اوپر موجود ہیں اور پوست کے اوپر دونوں شہزادیں سوار ہیں اور یہ جملے فرما رہے ہیں کہ شہزادوں نعمل جمل جمل و کما اور آپ جیسی سواری کسی کی سواری نہیں ہوگی یہ عظمت پیغمبر اٹھا کر کے لارے ہیں شہزادوں کو حضرت عمر آگے پڑھے دیکھا کہا کہ شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے تو شہزادوں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ نعمل جمل جمل و کما یہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ صرف یہ نہ کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے یہ کہو کہ یہ سوار کتنی اچھے ہیں جب پیغمبر کے قلدوں پر سوار یا علی پیغمبر مسلسل لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور وہ بھی اس انداز میں ایک مرتبہ بی بی پاک پاک پیغمبر کے گھر تشریف لائیں رات کا وقت ہے اندھیری راہ ارض کی ابابا حسن و حسین گھر سے تشریف لے گئے ابھی تک واپس نہیں آئیں ایک خداوند عظیم نے کچھ خاص بندوبست کی ہے فضائل آل محمد لوگوں کو بیان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ جلے کہ عظمت آل محمد کیا ہے رسول خدا باہر تشریف لائیں اصحاب بھی ہمراہ میں ہیں خدا سے عرض کیا اللہ مفافظ ہو مالی خدا یا میرے بیٹوں کو سلامتی عطا فرما حفاظت سے رکھنا آسمان سے نور ناصل ہوا وہ نور آگے آگے چلتا گیا پیغمبر پیچھے پیچھے نور کے چلتے گئے حدیقہ بنی نجار بنی نجار کا باغ تھا وہاں پہ پہ پہنچے جا کر کے دیکھا کہ شہزاد دونوں گلے میں بازو ڈالے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں خدا نے ایک خاص فرشتے کو بھیجا جو دونوں کی حفاظت کر رہا ہے فرشتے نے جب پاک پیغمبر کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حفاظت کا فریضہ اندرم دے لیا آپ تک شہزادوں کو سالم پہنچا دیا پاک پیغمبر نے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ایک کو دائیں کندے پہ دوسرے کو بائیں کندے پہ چھومتے بھی جا رہے ہیں چلتے بھی جا رہے ہیں اصحاب میں سے ایک صحابی آگے پڑھا عرض کیا اخففان کا یا رسول اللہ ایک شہزادہ مجھے دے وزن کم ہو جائے میں اٹھا لوں آپ نے فرمایا نہیں میں اپنے شہزادوں کو خود اٹھاؤں گا دوسرے صحابی آگے پڑھے کہا یا رسول اللہ مجھے دے میں اٹھا لوں فرمایا نہیں میں خود اٹھاؤں گا مولا علی آگے بڑھے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے دے میں اٹھا لوں رسول خدا نے پوچھا یا علی شہزادوں سے پوچھے اگر آپ کے کندے پہ آنے چاہتے ہیں تو آ جائیں جب پوچھا تو شہزادوں نے ارز کیا بابا آپ کے کندوں سے زیادہ ہمیں اپنے بابا رسول کے کندے عزیز ہیں یہ محبت پیغمبر یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ چونکہ وہ آپ کی اولاد تھی نہ یہ مقام حسن و حسین ہے کہ پیغمبر اس طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ آل رسول نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے عمل کے لحاظ سے سخاوت کے لحاظ سے تقوی اور زہر کے لحاظ سے ہر شرف انسانیت اگر تحریک نے ذکر کیا ہے آل محمد میں تو کوئی ان کا مقابل اور نظیر کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ذکر کیا جا سکی یہی وجہ ہے کہ کریم اہل بیت کو بھی ہر امام اسی طرح سے ہے کہ کوئی امام جس کی زندگی بھی بیان کی یا کسی معرق نے بھی اس نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کا سخی ترین شخص تھا اپنے زمانے کے عابد ترین تھے ظاہر ترین تھے وسیح ترین تھے یہی وجہ ہے کہ سید ساجدین نے دربار یزید میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہاں پہ آل محمد کی پہچان ذکر کی تھی کہا تھا کہ لوگو اوٹین ستن و فوزلنا بسب ان کہ لوگو ہمیں چھے چیزیں عطا کی گئی ہیں اور سات فضیلتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اوٹین العلماء والحلماء والسماحت والفساحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین خدا نے ہمیں علم بھی دیا ہے حلم بھی دیا ہے شجاعت بھی دی ہے فساحت بھی دی ہے سماعت بھی دی ہے اور محبت دی ہے جو مؤمنین کے دلوں میں ہمارے لئے پائی جاتی ہے و فضلنا بسب ان اور ہمیں سات فضیلتیں عطا کی گئی ہیں دیکھئے سید الساجدین آل محمد کے لئے فرما رہے ہیں کہ ہم آئمہ آل محمد ہمیں سات فضیلتیں عطا کی فضیلتیں کیا بیان کی ہیں مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ پیغمبر اکرم ہم میں سے ہیں وَمِنَّ عَسَدُ اللَّهُ وَعَسَدُ الرَّسُولِ حَمْزَا سَيِّدُ الشَّهَدَاء ہم میں سے ہیں مِنَّ صِدِّقِ صِدِّقِ اُمَّت ہم میں سے ہیں صِدِّقِ اِقْقُبْرَا ہم میں سے ہیں بطولِ عَزْرَ بھی ہم میں سے ہیں مِنَّ سَيَّدَاء شَبَابِ اَحْدِ الْجَنَّةُ وَسِبْتَاءَ حَاذِهِ الْمَّةُ اس عمت کے سبتین بھی ہم میں سے ہیں اور سیدہ شبابِ اَحْدِ الْجَنَّةُ حَسَنُ وَحُسَيْنُ بھی ہم میں سے قرار دیئے رہے ہیں یا علیاء اسے آئمت آہرین اپنی فضیلت شمار کر رہے ہیں کہ حسن و حسین ہم میں سے ہیں یہ ایسی فضیلت ہے کہ کائنات اس کی نظیر نہیں بیان کر سکتا حسن و حسین ہم میں سے ہیں ہمیں خدا بند عظیم نے سماحت عطا کیا سماحت سخاوت جس طرح سے سخی آل محمد ہے اس کائنات میں کوئی سخاوت نہیں کر سکتا ہے دو شخص ہیں ایک کا تعلق بن اومیہ سے ہے ایک کا تعلق بنی حاشم سے بن اومیہ والا کہتا ہے کہ بن اومیہ زیادہ سخی ہے بن اومیہ سے جو متعلق ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کائنات میں جیسی سے خاوت بنی حاشم کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا ہے دونوں نے کہا کہ جا کر کے سوال کرتے ہیں وہ بن اومیہ سے مانگیں اور یہ بن اومیہ سے جا کر سوال کرے پتہ چل جائے گا سخی ترین قوم ہے وہ گیا بن اومیہ کے پاس دس افراد سے جا کر سوال کیا ضرورت مند ہو میری مدد کرے ہر شخص نے دس ہزار درہم دیئے ملا کر ایک لاکھ درہم ہوا یہ آیت سب سے پہلے کریم اہل ویعت امام حضن علیہ السلام کی قدمت میں یبنا رسول اللہ میں موتاج ہوں ضرورت مند ہو مدد فرمائیے آپ نے ڈیڑھ لاکھ درہم اسے عطا کیا وہاں ہر شخص نے دس ہزار دیئے ادھر مولا سے جب سوال کی آپ نے ڈیڑھ ہزار درہم اتا گیا ڈیڑھ لاکھ درہم اتا گیا اس کے بعد گیا سہید و شہدہ کے پاس مولا ضرورت مند ہو مدد کری آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی کے پاس گئے ہو کہا جی مولا آپ کے بھائی کے پاس گئے ہو کہا کتنا عطا فرما ہے کہا کہ مولا ڈیڑھ لاکھ عطا فرما ہے آپ نے ارشاد فرمایا انی لا استطیع انعزیدہ علا سیدی شیعن وہ میرے ہیں مولا وہ میرے ہیں سردار ان سے زیادہ نہیں دے سکتا لہذا جتنا انہوں نے عطا کیا میں بھی تمہیں ڈیڑھ لاکھ عطا کرتا ہوں یہ جب لے کر کے آئے اور ایک دوسرے سے پوچھا کہا دس افراد نے دیا ایک لاکھ بنا ہے ملا کر کہا میں نے صرف دو افراد سے سوال کیا تین لاکھ عطا کیا ہے وہ غصے ہوا اس نے ڈا کر کے بنو مئیہ والوں کو کہا کہ یہ تمہاری سخاوت تمہیں قبول ہو یہ میں واپس کرنے آیا ہوں اس نے واپس کیا اور انہوں نے واپس لے لیا لیکن جب یہ گیا نا شہزادوں کے پاس عرض کرتا ہے یمنا رسول اللہ یہ ضرورت نہیں تھی صرف اس کی خاطر مانگا تھا میں آپ کو واپس کرنے آیا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا ہم جو عطا کر دیتے ہیں کبھی واپس نہیں لیا کرتے ہیں یہ ہے آل محمد کی سخاوت یہی وجہ کہ مولا آمیر کے پاس بھی ایک دن جو ہے عبداللہ بن زبیر نے آ کر کے کہا تھی کہ آپ کے بابا میرے بابا کے مکروز تھے آپ نے ارشاد فرمایا شاید تمہیں غلطی لگ رہی ہے کہا نہیں اتنا کرزہ تھا لاکھ یا جتنا جب اس نے اسرار کیا مولا آمیر نے اسے دے دی ہے بعد میں گھر گیا جب تھوڑی تحقیق کی اسے پتا چلا کہ میرا باب مکروز تھا حضرت ابو طالب کا نہ کہ حضرت ابو طالب مکروز تھے وہ پیسے لے کر کے مولا کی خدمت میں آیا ہے کہا یہ آمیر المومنین غلطی ہو گئی مجھ سے ہم مکروز تھے نہ کہ آم مکروز تھے یہ میں واپس لے کر کے آیا ہوں آپ واپس قبول فرمایے آپ نے فرمایا نہیں ہم جو عطا کر دیتے ہیں اسے کبھی واپس نہیں لیا کرتے ہیں یہ سخاوت ہے آل محمد کی یہ انسانیت کا کمال ہے ایک شخص بیٹھا ہے غلام ایک باگ کے پاس اور روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے ایک لکمہ خود کھاتا ہے ساتھ ایک کتہ بیٹھا ہوا ہے ایک لکمہ اسے کھلاتا ہے کریمِ آلِ باید پاس سے گزرے دیکھا جبنا تو پوچھا کیا وجہ ہے تم ایک لکمہ خود کھاتے اور ایک لکمہ گتے کو کھلا رہے ہو اس نے کہا یبنا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کھاتا رہا ہوں اور یہ مخلوقِ خدا مجھے دیکھتی رہے اس لیے میں اسے بھی ساتھ برابر کا کھلا رہا ہوں حضرت نے فرمایا تم یہی پہ بیٹھنا اس جگہ سے اٹھنا نہیں آئے پوچھا کس کا باغ ہے فرمایا گیا کہ یہ فلان کے بیٹے کا باغ ہے ایک خلیفہ کے نام لیا گیا اس کے بیٹے کا باغ ہے جائے اس کے پاس جا کر کہ حضرت نے ارشاد فرمایا باغ کو بیچو کتنی قیمت ہے اس نے جتنی قیمت بتائی آپ نے اس کو قیمت دی غلام کتنے کا ہے جو قیمت بتائی آپ نے غلام بھی خرید لیا باغ بھی خرید لیا واپس آ کر کے غلام سے ارشاد فرمایا غلام میں نے باغ بھی خرید لیا ہے تجھے بھی خرید لیا ہے اس نے شکر خدا کیا کہ مولا اب آپ کی غلامی نصیب ہوئی آپ نے فرمایا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا اور یہ باغ بھی تیری ملکیت میں دیتا ہوں اس طرح سے عطا کرتے ہیں کہ انسان فقر ختم ہو جاتا ہے ماننے کی ضرورت نہیں رہتی ہے خلیفہ سبوں کا دور ہے وہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آ کر کے سوال واضح ہے مسجد میں بیٹھتے تھے سارے اس نے آ کر کے سوال کیا کہ میں ضرورت مند ہوں میری مدد کریں وہ خلیفہ تھے انہوں نے پانچ در ہم اس کی مدد کی یعنی پانچ روپ نے اس نے کہا کہ نہیں اس سے میرا کام نہیں ہونے والا دلالی اللہ جواہ دن کوئی بتاؤ جو سخیتہ رادیمی ہے نظرہ مجھے اس کی طرف رانمائی کرو یہ تو کافی نہیں ہے اس نے کہا اور تین جوان جو بیٹھے ہیں نا مسجد میں جاؤ ان سے مانگو کہا کون ہے کہا ایک حضر بن علی ہے ایک حسین بن علی ہے اور ایک عبداللہ بن جعفر ہے جاؤ ان سے اگر زیادہ چاہتے ہو تو ان سے سوال کرو آ کر کہ اس نے عرض کیا مولا حسن سے یابن رسول اللہ میں ضرورت مند ہوں موتاج ہوں میری مدد کرے آپ نے فرمایا جب کوئی سوال کرتا ہے تو تین مورد میں سے کوئی ایک پیش آنا چاہیے تب سوال حق بنتا ہے کرو پہلا یہ ہے کہ کوئی دیت ادا کرنی ہے اس کے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس دوسرا یہ ہے کہ تم مقروض ہو کارز ادا کرنا چاہتے ہو یا مریض ہو شفا کے لیے علاج کے لیے پیسے چاہیے ان تین میں سے کوئی ضرورت تمہیں درپیش ہو اس نے کہا یابن رسول اللہ تینوں میں سے ایک ہے مجھے درپیش آپ مدد فرمائیں آپ نے پچاس دینار دیئے اسے وہ پانچ درہم تھے پانچ روپے کے برابر یہ پچاس دینار یعنی پانچ ہزار درہم آپ نے آتا دیئے اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میرے بھائی نے پچاس دینار دیئے ہیں میں ان کے برابر نہیں انچاس دینار تو میں عطا کرتا ہوں عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ ان دونوں شہزادوں کے برابر تو نہیں کر سکتا اٹھتالیس دینار میں تمہیں دیتا ہوں یہ سارا مال لے کر کے آیا اور خنیفہ سے کہا کہ آپ سے مانگا آپ نے کوئی وجہ بھی نہیں پوچھی کوئی درس بھی مجھے نہیں دیا اور صرف پانچ درہم دیئے ان شہزادوں سے مانگا انہوں نے وجہ بھی پوچھی اور اتنا عطا کیا کہ اب وہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی مجھے حال محمد اس طرح سے خدا بند عظیم نے ان حسینیوں کو کائنات میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ شرف انسانیت کا احساس دلایا جا سکے ایک شخص ہے شام سے آیا حضرت تشریف لا رہے ہیں سوالی پر اس نے پوچھا یہ کون ہے جو سوالی پر آ رہا ہے اسے بتایا گیا کہ حسن بن علی یہ حسن بن علی ہے وہ دشمن آل بیت تھا مولا امیر کا دشمن تھا حضرت کے سامنے آ کر کے اس نے گستاکی کی آپ کی شان میں بھی مولا کی شان میں اصحاب نے اسے روکنا چاہا آپ نے منع فرمایا کہا نہیں بولنے تو جب بول کی چپ ہوا آپ نے فرمایا دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو مسافر اگر تمہیں جگہ چاہیے میرے پاس جگہ موجود ہے میں تمہیں جگہ عطا کروں گا کھانا چاہیے میں تمہیں کھانا دوں گا لباس چاہیے میں تمہیں لباس دوں گا سواری چاہیے میں تمہیں سواری دوں گا پناہ چاہیے میں تمہیں پناہ دوں گا اور حسن بن علی کا گھر تمہارے لئے حاضر ہے گیا حضرت کے ساتھ تین دن حضرت کے پاس رکا تین دن کے بعد جس دن رخصت ہو رہا تھا رو بھی رہا تھا کہتا ہے یبنا رسول اللہ اللہ آلم و حیث و یجل و رسالت خدا بہتر جانتا ہے جو اپنی رسالت جہاں پہ قرار دیتا ہے یبنا رسول اللہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا سب سے زیادہ دشمنی مجھے آپ سے اور آپ کے بابا سے تھی اب جب جا رہا ہوں کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے اور آپ کے بابا سے محبت ہے یہ کردار آل محمد ہے یہ کہاں دنیا پیش کر سکتی ہے کوشش کی گئی آل محمد میں تو کوئی عائب اور نقص نہیں پایا جاتا تھا نسبتوں کے لحاظ سے کوشش کی گئی بنو امیہ نے بدنام کرنے کی کوشش کی آل محمد کو ایسے ایسے باتیں کہی گئی کہا گیا مولا امیر کے بارے میں کہا گیا ابو جاہل کی بیٹی امامہ سے شادی کرنا چاہتا ہے سیدہ سلام اللہ علیہہ کے موجودگی میں یہ روایت بیان کی کہی سہی بخاری میں موجود کہ مولا علی نے جا کر کہ خواستگاری کی ابو جاہل کی بیٹی سے پاک پیغمبر نے جا کر ممبر پر خطبہ دیا کہ اگر علی ابو جاہل کی بیٹی میرے دشمن سے خدا کے دشمن کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے پہلے میری بیٹی کو تلاک یہ کس طرح آل محمد کو بدنام کرنے کی کوشش کی کیوں اس لیے کہ وہ مقام نہیں پرداشت ہوتا تھا جو خدا بند حظیم نے ان کو آتا کیا لہٰذا اس طرح کے جھوٹے واقعات بنا کر آپ کو پتا ہے کہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہہ اور سیدہ تن نساء یہ دو ہستیاں خدا نے سردار بنائی ہیں کائنات کی عورتوں کے اور جب یہ سردار ہیں تو شرن جائز نہیں ہے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو ان کی برابر زوجیت عطا کی جائے جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پاک پیغمبر پوری جوانی کی زندگی جو ہے بی بی خدیجہ کے ساتھ رہتے ہیں ایک شادی بھی نہیں کی جب تک بی بی خدیجہ نہیں ہے وجہ کیا ہے کیونکہ وہ سیدہ تن نساء العالمین وہ سردار تھی کائنات کی عورتوں کی اس کے ہوتے ہوئے پیغمبر کے لیے جائز نہیں تھا کسی خاتون سے شادی کرنے لیکن جب بی بی خدیجہ چلی جاتی ہے پاک پیغمبر مدینہ میں آ کر کے نو شادیاں کرتے ہیں بی بی خدیجہ کے پاک لیکن بی بی خدیجہ کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکے نہ کر سکتے تھے شرح اسی طرح بی بی پاک سلام اللہ علیہ سیدہ تن نساء العالمین تھی صحیح بخاری میں موجود ہے سیدہ تن نساء احل الجنہ پاک پیغمبر بی بی پاک کے ہوتے مولا علی کے لیے جائز ہی نہیں تھا اسی طرح بلکل کریمہ احل بی ایمامہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بدنام کیا گیا ہے یہ آج سارے روایت بیان کرتے ہیں کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ مولا حسن ستر شادیاں ایک نے کہا مدائنی اس نے کہا ہے مدائنی ابو طالب مکی نے کہا نوے شادیاں کی مولا علی نے ممبر کوفہ پہ جا کے کہاو لوگوں میرا بیٹا حسن اتنی شادیاں کرتا ہے کوئی بھی میرے بیٹے کو بیٹی نہ دے یہ مولا علی کی زبان سے بیان کروا رہے کس لیے صرف بدنام کرنے کے لیے آلے محمد کو مولا علی کہہ سکتے ہیں مولا علی اتنا احترام کرتے تھے امامہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کبھی نام نہیں لیتے تھے یا ابا محمد کہہ کر کے ہمیشہ قنیت کے ذریعے سے مولا امیر بیان کرتے تھے سید الشہدہ اتنا احترام کرتے تھے امامہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے حضور میں گفتگو نہیں فرماتے تھے سید الشہدہ باوجود اس کے کہ سید الشہدہ وہ عظیم ترین حسنی ہے لیکن اپنے بھائی کے سامنے کبھی بھی گفتگو نہیں فرماتے کسی نے کہا بھی سیدہ آپ نے فرمایا نا میرے سید موجود ہے میرے موڑا موجود ہے میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کر سکتے ہیں جو ہستی اس طرح سے ہے اور جس کے اترے فضائل ہمولا علیہ اس کے بارے میں یہ کہے اس طرح سے بدنام کیا گیا تین شخص ہیں جنہوں نے یہ روایات مشہور کی ابو طالب مکی ہے یہ لوگ یہ ہستیریہ کا ایک جنون کا شکار شخص تھا اس نے بیان کی سب سے پہلے دو سو اناسی ہجری میں ہوا مدائلی نے بیان کیا ہے یہ لوگ ہیں جنہوں نے مولا حسن کو بنو میہ نے یہ خبر جو ہے مشہور کر دی اور اسی طرف سے کتنی چیزیں ہیں جو مولا حسن کی طرف منصوب کی گئی ہیں ایک شورت دی گئی ایل لسان کہ امام حسن تو ممبر پہ آ کر کے کچھ بول نہیں سکتے ہیں یہ کوفہ میں حتی مولا علی کے دور میں یہ بات کہی گئے مولا علی نے ایک دن اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا یبن رسول اللہ انہی سمیتو فیقہ مقالتا اکرا ہوا بیٹا آپ کے بارے میں لوگ کچھ باتیں کہہ رہے ہیں جو مجھے پسند نہیں عرض کیا بابا کیا کہا لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا تو خطاب نہیں کر سکتا بیٹا ذرا ممبر پہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ ایک خطبہ دے کر کہ حسن کیسے خطاب کرتا ہے کہا بابا آپ کے سامنے کیسے کرو فرمایا بیٹا میں پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤں گا تم خطاب کرو اعلان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اوہ لوگوں آؤ مسجد میں مسجد بھر گئی مولا حسن علیہ السلام ممبر میں تشریف لائے اور حمد و سنائے الہی ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایوہ الناس ایک الوان ربکم لوگوں سنو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے تمہارا رب قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ حسطف آدم و نوحن و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین ذریتم بعض و ہم منباز نحنو ذریتم من آدم نحنو الوسرد من نو و سفوت ابراہیم و سلالت من اسماعیل ہم ہیں آدم کی ذریت ہم ہیں نوح کا خاندان ہم ہیں ابراہیم کا خلاصہ ہم ہیں نسل اسماعیل ہم ہیں وہ آسمان جو خدا نے تمہارے اوپر سائبہ بنایا ہے ہم ہیں وہ سورج جس کی روشنی تمہیں عطا ہو رہی ہے ہم ہیں وہ درخت جسے خداوند عدیم نے با برکت قرار دیا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ محمد اصرہ و علی فرعہ و نحنو سمرت و دل کا شجرہ اس درخت کی اصل محمد ہے اس کی فرعہ علی ہے اور میں اور حسین اس درخت کا وہ سمرہ ہے جو ہمارے ساتھ متقلق رہے گا وہی جنت میں جائے گا جو چھوڑ دے گا وہی جہنم میں جائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اکزبان کل امام نارے حیدر یا علیہ اللہ 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 صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرد اس کفتگو میں بہت سے پہلو ہیں جو بیان کے قابل ہیں سلح امام حسن بہت بڑا موضوع ہے جو بیان کے قابل ہے بیان کیا جانا چاہئے گا جو انشاءاللہ ممبر سے بیان ہوتا رہے گا وقت کافی ہو گیا ہے باری اللہ صدقہ محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں معرفت آل محمد میں اضافہ فرما باری اللہ یہ آج کے دن کے تقدس کا واسطہ ہے کریم اہل بیت کا واسطہ ہے جتنے حاضرین یہاں پہ موجود ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما باری اللہ مول حسن مولا حسن کا واسطہ ہے جو بھی اپنی حاجات لے کر حاضر ہوئے تمام حاجات کو پورا فرما خصوصا حاضرین مسجو مریض ہیں متعلقین مسجو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و آجل عطا فرما حاضرین کے مرہومین کو جلدت الفردہ اس میں جگہ عطا فرما خداوندہ مجلس کا احتمال کرنے والے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما اس انجمان کے جو دوست خدمت کر رہے ہیں باری اللہ ان کی ذہماد کو اپنی بارگاہ میں منظور و منقبول فرما خداوندہ ہمارے مولا واقع کے ظہور میں تاجیل فرما ان کے قلب مکندس کو ہم سے راہ دی اور خوش نوت فرما بارِ الٰہ رہ بارِ معظم انقلاب کو صحت و سلامتی عطا فرما انقلابِ اسلامی ایران کو انقلابِ امامِ زمانہ سے متصل فرما بے فضلِقا ورحمتِقا یا رحم الرحمن